اسلام علیکم میرے نام ہے عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں عمیر's workshop آج میں بات کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں ایک چھوٹا سا UPS system منانا UPS system یعنی کہ اگر آپ کوئی ایسی چیز چلا رہے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کسی بھی حالت میں بند نہ ہو لیٹ جانے کی صورت میں تو اس کو کہتے ہیں uninterrupted power supply تو uninterrupted power supply جو آتی ہے normally starting positions میں وہ دس ادار سے start ہوتے ہیں تو اس UPS کو آپ کیسے خود سے کیسے بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو صرف تین جو چیزیں وہ چاہی ہوں گی اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ چاہی ہوگا آپ کا 12 وٹ charger جو کی بیٹری کو چارج کرتا ہے maximum یہ 6 ایمپیر تک جو ہے power supply کرتا ہے اور وہ جو ہے connected ہے اس solar panel charger میں یہ جو solar panel ہے یہ maximum 20 ایمپیر تک کی بیٹری کو چارج کر سکتا ہے اور اس میں اس کے بعد اس سے جو output مل رہی ہے وہ مل رہی ہے یہ یہ ہے 12 وٹ 220 وٹ converter ٹھیک ہے یا تو آپ directly 12 وٹ کی کوئی چیز چلا سکتے ہیں جو کہ یہ 12 وٹ سے convert کر کے 220 میں آپ کو دے گا کسی بھی ایسے load پہ جو کہ 220 کی ہو نہیں تو directly آپ کوئی بھی 12 وٹ کی چیز چلاتے رہ سکتے ہیں اس system کی بحاف پہ تو اور جو آخری چیز ہے وہ ہے battery ٹھیک ہے وہ کوئی بیٹری ہو سکتی ہے depend کرتا ہے کہ charging capacity کتنی ہے اس کی اور کتنی بڑی بیٹری ہے اس حساب سے آپ کا جو charge controller رہو کتنا powerful ہے کتنی ہے پھر load اٹھا سکتا ہے اب اس میں اگر ہم چاہیں تو یہ جو power charger ہے جو کہ جس میں موجود ہے کہ یہ آپ کی power کو over voltage نہیں کرے گا جیسے کہ جو ہے یہ charge کر رہا ہے charge کرتا ہی چلا گیا تاکہ جو battery over charge جو کہ خراب ہو جائے گی اس میں over charge protection ہے تو آپ اس کو directly بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کوئی بھی 12 وٹ کے چیز چلا رہے ہیں لیکن اس صورت میں اگر کی لیڈ چلی گئی تو یہ اس کو charge نہیں کیا ٹھیک ہے اور لیڈ چلی گئی جیسے کہ اور اس سے آپ نے لیتے گئے لیتے گئے ساری کی ساری والٹیج تو یہ ڈیڈ ہو جائے گی بیٹری اس سے آپ کچھ بچانے سکتے تو اس کے لیے آپ لگاتے ہیں یہ charge controller جو کہ ایک limit پہ جا کے اس بیٹری سے آنے والے والٹیج کو آگے جانے لیے والٹیج کو بند کر دیتا ہے ایک لیول پہ تو اس کا جو سسٹرم ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو 32 celsius شو کر رہا ہے 14.7 والٹیج پہ جا کے یہ ٹرن آف کر دے گے charging کو 12.2 پہ جو ہے یہ لوڈ آن کرے گا اور لوڈ آف کر دے گا یہ جو لوڈ جا رہا ہے 10.5 سے پہ جاتے گی ساتھی اس کو وہ آف کر دے گا تو اس کی سیٹنگز بھی وہ آپ سیٹ کرنے چاہیں تو وہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے لیکن اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو بیٹری ہے وہ ڈیڈ ہونے سے بچ جائے گی اگر charge اس بیٹری میں ختم ہو گیا تو آگے charge نہیں جانے دے گا تو اس کی ایک سیفٹی ہے و انہا تو آپ ڈیریکلی بھی اس کو charge پہ لگا کے اس system کی بہا پہ چلا سکتے ہیں تو آپ start کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے جو بیٹری ہے وہ connect کری ہوئی ہے solar charger میں جو کہ center میں لگتی ہے اور سب سے پہلے کام آپ نے یہی کرنا ہے کہ بیٹری کو connect کرنے نہ پہلے یہ نہ پہلے یہ connect کرنے سب سے پہلے بیٹری کو لگانا ہے بیٹری لگاتے کے ساتھ ہی پھر یہ on ہو جائے گا اپنے working condition میں آ جائے گا تو اس کے ساتھ آپ solar panel لگانا چاہیں یا پھر charge controller لگانا چاہیں یہ adapter لگانا چاہیں ٹھیک ہے سارے option آپ کے پاس ہیں صرف صرف 12 volt کا ہونے چاہیے بیٹری کا 12 volt کی ہے 24 volt کا ہونے چاہے گا 24 volt کی ہے یہ لگانے کے بعد اب آپ کے پاس option ہے کہ اس سے آپ کوئی بھی load چلا سکتے ہیں 12 volt کا جو کہ 12 volt کا ہم نے لگایا ہے inverter جو کہ 220 میں convert کر کے آپ کو کوئی بھی 220 کے چیز چلا سکتا ہے تو وہ کوئی چھوٹا فین ہو سکتا ہے ایک میں 13 volt کا bulb چلا ہوں گا LED اور اس طرح ہے کہ میں تقریباً کوئی میں چار بلپ چلا سکتا ہوں اس بیٹری پر تقریباً کوئی ایک گھنٹے تک اب وہ depend کرتا ہے کہ میری کتنی زیادہ ایمپئر کی بیٹری ہے اسی لحاب سے آپ نے اپگریٹ کرنا ہوگا اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ فار گزیمپل یہ سینیوریو ہے کہ آپ کی لائٹ آئی بھی ہے ٹھیک ہے اور آپ نے یہ لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے لگاتے کے ساتھ یہ آپ کو یہاں پہ انڈکیشن ملے گی کہ یہاں پہ چارج ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے یہ سولر پینل لگا دکھا رہا ہے آپ کو لوگوں کی چارجنگ آ رہی ہے ابھی چارجنگ اس کے پاس آ رہی ہے تو یہاں سے یہ چارج کر رہا ہے بیٹری کو اور اسی بیٹری سے کرنٹ لے گا اور آگے کی چیز کو چلائے گا ٹھیک ہے ایسے کہ اس میں بٹن بھی ہے کہ آپ لوٹ آن کرنا ہے تو آپ نے یہ بٹن آن کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈائریکلی آپ کے پاس اپشن ہے آگے اپ لوٹ آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اور لوگوں بھی دیکھنا سٹارٹ ہو گئے کہ یہ آگے لوڈ دے رہا ہے بلب کا نشان دیکھ رہا ہے تو یہ لوڈ کا اپشن ہے اب یہ کرنٹ جا رہا ہے اس ٹو 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 ٹ و ٹ میں اور اس کو کنورٹ کر رہے ٹو 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 ٹ میں تو یہ بلب ہمارا آن ہے اب فار ایکزیمپل یہ سسٹم ہے وہ سسٹم جب آپ کی لائٹ ہے اب فار ایکزیمپل آپ کی لائٹ چلی جاتی ہے لوڈ شیڈنگ ہو جاتی تو پھر کیا ہوگا فر ایزمپل ہماری لائٹ چلی گئی لیکن ہمارا جو لوڈ ہے وہ بند نہیں ہوا ہمارا لوڈ ان انٹرپٹڈ پاور سپلائے پہ چل رہا ہے بیٹری سے باور لے کے ٹھیک ہے تو یہ جو سسٹم ہے بلکل ایک UPS سسٹم ہے کہ لائٹ آپ کی بند نہیں ہوئی تو اس سسٹم کو آپ کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کی اگر بیٹری بڑے سائز کی ہے 20 ایمپیر 30 ایمپیر 40 ایمپیر تک تو آپ جو ہے اس کو زیادہ ٹائم کے لئے چلا سکتے ہیں فر ایزمپل اب یہ سنیروی کے لائٹ چلی گئی ہے لیکن تب بھی ہمارا لوڈ بند نہیں ہوا اب فر ایزمپل لائٹ واپس آتی ہے تو کیا ہوگا اب اس میں دکھ رہا ہے کہ یہ لوڈ آگے دے رہا ہے ٹھیک ہے لوڈ یہ بھی آگے لے رہا ہے اس کی بھی گرین لائٹ جل رہے اور اس کے بعد یہ لوڈ آگے دے رہا ہے یعنی کہ 12.3 ہے ابھی تو 10.7 پہ جا کے یہ لوڈ آگے سے لینا بند کر دے گا تو اس سے آپ کی بیٹری سیو ہو جائے گی یہ ایک پروٹیکشن سسٹم ہے اور آپ کے پاس ایک آن آف کرنے کا بھی سوچ آن آف ہے اس کے اندر تو یہاں سے ڈائریکلی اس کو آپ آن آف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ لائٹ آپ کی چلتی رہے گی ان انٹرپٹڈ سپلائی کی بھی آف پہ اس کو میں واپس چلا آتا ہوں جب اس کے لائٹ واپس آگئی ہے سنیریو کیا ہے لائٹ آگئی ہے تو آپ کی کیا ہوگا یہ یہاں پہ آپ سے چارج کرنا سٹارٹ کر دے گا آپ کی بیٹری بھی چارج ہو رہی ہے آپ کا لوڈ بھی چل رہے لائٹ جاتی ہے تو آپ کی جو پاور چل رہی ہوگی وہ بند نہیں ہوگی تو یہ آپ کا ایک چھوٹا سا سسٹم ہے جس کو آپ چاہیں تو بنا سکتے ہیں اپنے لحاظ سے اپنے بحاف پہ ایک یو پی ایس ٹائپ کا سسٹم بغیر کسی بڑے آپشن پہ جائے بغیر تو اس کو اب استعمال کر سکتے ہیں اپنے کیجز میں بروڈر میں انکیو بیٹر میں روم میں جہاں چاہیں اس کو اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اچھا تو ان کی پریسز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ کیا چیز کتنے کی ہے تو یہ جو چارج کنٹرولر ہے یہ آپ کو بارہ سو تک کا پڑ سکتا ہے اوپر نیچے ہو سکتی پریس وہ الگ بات ہے یہ بیٹری ہے ٹوائل فورٹ سیون ایمپیر کی یہ چودہ سو تک کی پڑے گی یہ جو چارج کنٹرولر ہے یہ نو سو تک کا پڑے گا اور یہ جو ہے ساڑے سات سو یا پانچ سو تک کے اندر پڑے گا تو سمجھ لیں کہ آپ کا دو تین چار ساڑے چار ہزار میں آپ کا ایک چھوڑے سا سسٹم تیار ہوگی ہے یو پی ایس کا جس کو آپ اپنے گھر میں بھی جو ہے آرام سے استعمال کر سکتے ہیں بے کہہر کسی کمپوننٹ نالج کے بے کہہر تو یہ ایک چھوٹی سی انفرمیشن ویڈیو تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو انفرمیشن اچھے لگئے تو لائک کریں شیئر کریں اور شتکرائب کریں کیونکہ نارمالی میں اردو ہندو میں نہیں بنا آتا ہوں انگلیشن میں بنا آتا ہوں ویڈیوز تو اگر آپ چاہتے ہیں اس حوالے سے اچھی ویڈیوز اور میں بناوں اردو ہندی میں تو لائک ضرور کریں تاکہ پتا چلے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگئے تو اسی خیزات اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی